بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والوں کو ڈاکٹر سیزاد قراشی کا السلام علیکم ناظرین تمام والدین بین بائی بچے بچیوں سے آج میں مخاطب ہوں ناظرین آج کا ٹاپک بڑا انتخائی سینسٹیف ٹاپک ہے کئی ہفتوں کی محنت اور تحقیق کے بعد آج آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے لگا ہوں ناظرین گوھر سے سنیے گا اور اس پہ عمل کیجئے گا ناظرین محتاط عداد و شمار کے مطابق بڑے محتاط کے مطابق بیس سال سے کم عمر کے بچے بچییں جو ہیں وہ بلٹ کینسل اور گردوں کے فیل ہونے کے امراض میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں جو کہ بڑا معاشرے کے لیے ایک بڑا سنگین مسئلہ اختیار ہوتا جا رہا ہے ناظرین اس پہ بڑا زیادہ تو جو آپ کی میں چاہوں گا اس پہ آپ غور رکھیں بڑی محنت کے ساتھ میں نے یہ سارا لیکچر تیار کی ہے ناظرین وجوہات کیا ہیں وہ کون سے ایسی باتیں ہیں جو ہم لوگ اختیار کر کے بیٹھے ہیں لیکن اس کے ہمیں پتہ نہیں چاہ رہا لیکن وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں اس میں ناظرین سب سے پہلے بزار میں بکنے والے فرنچ فرائز چپس اور لوکل پیکنگ میں جو چپس وغیرہ بکتے ہیں ناظرین یہ بڑے سخت خطرناک ہیں ان کا تیل ٹھیک نہیں ہے ان میں جو مسالہ جاد یوز ہو رہے ہیں یہ بلکل قطعی طور پر بھی بہتر نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا کینسر کا سبب بن رہے ہیں ناظرین کوڈ ڈرنکس اور پیکٹ جوس ناظرین یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جو ہمارے بچے بچیوں میں بڑی تیزی کے ساتھ بلڈ کینسر بڑھتا جا رہا ہے ناظرین میں آپ کو یہ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ جو تحقیق ہے یہ انٹرنیشنلی تحقیق ہے یہ میری ایک تو ذاتی میں تحقیق کر چکا ہوں ناظرین آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں تمام کینسر ہوسپٹلز میں تمام جو یورالوجی وارڈ ہیں جو نفرالوجی وارڈ ہیں ان میں جا کے آپ چیک کریں ان والدین کو جو اس میں مبتلا ہو چکی ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں سخت پریشان ہے ناظرین یہ میری آوازوں تک جا رہی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کس حد تک ٹھیک کہہ رہا ہوں اور جو لوگ بچے ہوئے ہیں ناظرین وہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اس کے لیے میں آپ سے بہت زیادہ درد مند دانا میری اپیل ہے کہ اس کو میری ساری باتوں کو بڑے غور کے ساتھ سنیں ناظرین گھروں میں استعمال ہونے والے پلاسٹک کے برتن جس میں ہم گرم بھی کرتے ہیں مائکرو ویو میں بھی لگاتے ہیں کتے ہی طور پر پلاسٹک کا بردن استعمال کرنا بند کر دیں ناظرین بند کر دیں یہی جو برتن ہے یہ ٹوٹھوٹ ہونے کے بعد یہ دوبارہ اس کو ری پروسیسنگ کر کے تو اس کو دوبارہ پھر مارکٹ میں پیش گیر کر دیا جاتا ہے جس میں مختلف لوگ جو ہیں ہمی لوگ جو ہیں سارے جو لوگ ہیں وہ پھر اس میں پھر وہ کھانا سرب کرنا شروع کر دیتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ فریج میں رکھے ہوئے کھانے باسی کھانے کئی کئی دنوں کے کھانے جو پڑے ہوتی ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فریج میں رکھ دیا ہے تو اس میں بلکل محفوظ رہے گا ناظرین ایک دن تک تو ٹھیک ہے دو دن تک بھی ٹھیک ہے اس سے زیادہ فریج میں رکھنا جو کھانا جو رکھنا ہے وہ مفید نہیں ہے بڑا سخت اقصان دیا ہے بلڈ کینسر کا باعث بن رہا ہے یہ تحقیق کریں میں آپ کو ساتھ ساتھ اس چیز پر مدو کرتا ہوں کہ آپ خود نوٹ کریں چیک کریں ہاتھ ہاتھ میں آپ کے نیٹ پکڑے ہوئے ہیں آپ خود دیکھیں چیک کریں اس کے آگے ہم چلتے ہیں تو ناظرین بڑا امپورٹنٹ جو ایک یہ پوائنٹ ہے اس پر بڑا گوھر کریں ناظرین بڑا گوھر کریں بزار میں بکنے والے کھانے جس میں مختلف قسم کی کیچپ تیار ہو رہی ہیں پرائیویٹلی چٹنییں تیار ہو رہی ہیں اور اس میں جو تیل استعمار ہو رہا ہے وہ تیل نہیں ہے ناظرین وہ تیل نہیں ہے یہ آپ خود اس کی تحقیق کریں کہ کیا چیزیں اس میں ڈال رہے ہیں کون سے مسالہ یوز کیے جا رہے ہیں ٹیسٹ پیدا کر دیا گیا ہے اور بچے بچییں جو ہیں وہ بڑے شوق کے ساتھ اس کو انجائیمنٹ سمجھتے ہوئے اساتھ ڈرنک لیتے ہیں بوتل لیتے ہیں وہ لے رہے ہیں اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہوتے جانے ہیں گردے فیلئر میں ان کا بہت زیادہ یہ تمام غزاؤں کا جو لنک ہے میرا کام ہے آپ کو بتانا ناظرین آپ چیک کریں تحقیق کریں اس ویہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں پورے اپنی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو یہ چیز اس کا ثبوت پیش کر رہا ہوں ناظرین مسالہ جات جو ہیں اس میں بہت کچھ شامل کیا جا رہا ہے یہ ناظرین آپ آگے خود چیک کریں دیکھیں کوڈ ڈرنک جو ہے گٹنوں میں مجود گدہ یہ اس کے لیے بڑے سخت نقصان دے ہیں سو لوگ جو ہیں وہ گٹنوں کے پرابلم میں مفتلا ہوتے جا رہے ہیں گردوں کو تیزی سے خراب کرتا ہے کوڈ ڈرنک اس کے ساتھ جو جسم میں منرلز ہیں اس کو بھی یہ نکالتا ہے اس لیے ناظرین اس کے لیے بڑی بڑی زیادہ یعنی کوشش کریں اپنے بچوں کو منع کریں گھر میں تیار کر لیں گھر میں جو چپس کرتے ہیں گھر کا تیل اور باہر کے تیل کا بہت فرق ہے ناظرین دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں بچے سب کے ایک جیسے ہیں لیکن ناظرین دیکھیں اس میں آپ خود دیکھیں سب سے یہ کیسے پتا چلتا ہے آپ اس کا طریقے کار کیا ہے جو کینسر ہسپیڈرز میں جو مریض داخل ہیں وہاں پر جا کے دیکھیں چیک کریں اور کیڈنی فیلئر کے جو بچے اس وقت جو اس وقت لیٹے ہوئے ہیں والدین کا پیسہ بھی لگ رہا ہے پریشان بھی ہو رہا ہے ناظرین کیا ان چیزوں سے ہم نکل نہیں سکتے کیا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے ہمارا ان چیزوں سے نکلنا اس لیے آپ اس کو پورا فوکس کریں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں سے ہم لوگ نکل سکیں اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو محفوظ رکھیں ناظرین پانی جب آپ پیئیں تو اس پہ تین بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بھوک مار کے تو یہ پانی پینا بھی بہت اچھا ہے جگ میں آپ پورا پانی جو گھر میں سب لوگ پیتے ہیں اس پہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو اتنا ہی انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر پیش ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ